انفانسا 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 اللہ تعالیٰ جل شانہو وزا اسمہو فضل و کرم سے حضور نبی کریم روح الرحیم علیہ التحیت و تسلیم آپ کی نگاہ کرم سے یہ عظیم کانفرنس انتظامات اور حاضری کے اعتبار سے بہت قابل قدر ہے استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ پیر سید حسین دین شاہ صاحب اور جانشین امیر ملت حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نازمیالہ تحریک حضرت پیر سید مقدوم عباس شاہ صاحب ان کے لئے خیراجی اقیدت ہے کہ انہوں نے بڑی محنت فرمائی آج کی کانفرنس میں سازہ حامد رضا صاحب اور پیر امران شاہ ولی ان کی تقریر دونوں بزرگوں کی تقریر ایک اعلامیہ ہے اور ہمیں اس کے بارے میں گیر ایک اور فکر کی ضرورت ہے کانفرنس میں چونکہ وقت کم رہ گیا ہے اور ضروری نہیں میں تو تقریریں کرتے ہی رہتا ہوں نہ بھی کروں تو ہوتی رہتی ہیں اس لیے کہ کوئی پچاس ہزار سے اوپر تقریریں سوشل میڈیا پر بھی فیس بک پر بھی موجود ہے میری اور ان مسائل پر بھی کئی سالوں سے میں بات کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں کون سا ہاتھ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا مسلک پیش کرتا ہے دلائل کے ساتھ اس کی بات پر لوگ توجہ کم کرتے ہیں اور کوئی ہاتھ ایسا ہے کہ جس کی بات سنوانا چاہتا ہے سنوانا چاہتا ہے گرامی کے درزرات کوئی لا عمل یا کوئی الگ مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا ٹائم نہیں ہے صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اہل سنت کے مسلمات ان کی تاریخ چودہ سو سال سے زیادہ کی ہے کہ جو اس آہد میں لوگ صاحب علم کوئی اصول نیا وضع کریں گے ایسا کچھ نہیں سب تیشدہ باتیں یہ لوگوں کا وام ہے کہ وہ ایسی باتیں جو تیشدہ ہیں وہ پھر سے چھیڑتے ہیں صحابہ اکرام علیہ مرد وآلہ اہل سنت کا ایک اپنا دائرہ ہے اصول کا جو اس سے نکلا ہم جس قدر کوشش کر سکتے تھے کی اسی طرح اہل بیعت اتحار کے بارے میں بھی حدود ہماری اہل سنت کی اصول کی متعین ہے کوئی ایک جملہ بھی اس سے باہر نکل کے کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی اور اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ کام ہوگا کوئی نفس پرستی نہیں اس مسئلے میں اس لیے کہ زندگی پوری جن لوگوں نے لگا دی ہے وہ حضر نفس کے لیے کوئی مسئلہ کرتے ہیں تو برباد کرتے ہیں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لوجہ اللہ یہ باتیں ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہوتی ہیں بس اس بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو سوکے خلافت کے مقابلے میں نعرے لگانے کا ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ خلافت کے مقابلے میں بات کرنا یا برابری کی بات کرنا یہ کفریہ عقیدہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں میں یہ کفریہ عقیدہ ہے اور میں بڑی بات نہیں کہنا چاہتا یہ بڑا اونچا سٹیج ہے لیکن اتنی بات ارز کرتا ہوں کہ سیدوں میں عبیب علاق شاہ صاحب جیسے اور امداز حسین شاہ صاحب جیسے سیدیں الحمدللہ طاقتور مضبوط عالم بھی اور خوبصورت بھی لیکن میں بڑا ہوں مگر اتنی بات کہتا ہوں کہ سڑا یا ماس جیل ہے نا وہ بھی داڑی نارو چنگا ہوں جس کو کوئی گھمنڈ ہے نا میں ثابت کروں گا کہ تم نے تو مقابل خلافت کے نارے لگوائے ہیں نا صرف پسند بھی کرے نا خلافت کے نظام کے مقابلے میں کوئی بات تو کفر کرتا ہے اور اگر اس مر وہ ڈٹ جائے مصر ہو جائے تو کافر ہو جاتا ہے میں ثابت کروں گا یہ گرامی قدر باقی یہ ہے کہ جو مسئلے پہلے ہو چکے ہیں فتاوہ بھی آ گئے ہیں اس پر اب بھی انتظار ہے مسئلہ ثابت ہو گیا اس کے لیے ہمیں مناظرے کی ضرورت نہیں آبی لیکن پھر بھی ہمارے دروازے کھلیں دن کو بھی کھلیں رات کو بھی کھلیں آلِ علی سے یہ کل کوئی نہ کہے آپ نے وضاحت نہیں کی تھی مولا علی بڑے بادر ہیں نا مگر مسائلِ کلامیاں ہوں یا دینیاں فرغیاں ہوں یا اصولیاں ہوں ان میں دلیل ہی ان کی شان ہے تشدد انہیں کبھی نہیں کیا آج بھی میں یہ بات ارز کرتا ہوں کہ لوگوں کو پروپیگنڈا نہ کرو آج آؤ دن کو آؤ رات کو آؤ اکیلے آؤ جماعتیں لے کر آؤ اگر تسلیل نہ کرائی نہ تمہاری تو آئندہ سید کا ٹائٹل استعمال کرنا چھوڑ دیں گے نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسالت پیرہ بچھو پیر سونا پیر میرا خیبری پانچ نعرہ پانچ دنی سوادک نعرہ ہے جاری حضرت آئیس کانفرانس کا